بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بشارہ چیما اور آپ دیکھیں یوٹیب جینل بشارہ تلیل امید کرتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صدر تندرستی بھائی لمبی زندگی لے آج آپ کے لیے ایک پانچ بلے کا خوبصورت گھر لے کے آؤں جس کی لوکیشن الرحمان گارٹن فیس ٹو کا جے بلوک ہے پچیس پہ پینتالیس کا یہ گھر ہے اور اس میں تمام تفصیلات ڈیمنشن اور سائز آپ کو بتا دیں گے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے رابطہ کرنا ہے اگر آپ اپنا گھر بنا رہا جاتے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے کیونکہ یہ گھر بڑے اچھے دیکھے سے بنا ہوا ہے اس میں راکوال ٹائلنگ بڑا ضرورت کام ہوا ہے تو چلیں آئیں اس کا ویڈر سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس گھر کا فرنٹ ڈیلیویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گھر بنا ہوا ہے ٹائلنگ اور لائٹ کا کمبینیشن اور کلر کا کمبینیشن بڑا اچھی طرح یوز کیا گیا ہے پچیس پہ پینتالیس کا یہ گھر ہے اس کا فرنٹ ڈیلیویشن آپ کو دکھایا جا رہا ہے بڑا زبردست گھر بنا ہوا ہے اس کا گیٹ کا ڈیزائن بڑا ڈیفرنٹ اور دوسروں سے خوبصورت کلر کمبینیشن بڑی اچھی یہاں بھی یوز کی گئی ہے یہ اس کا فرنٹ لون ہے یہاں بھی ٹائلنگ ہے اور گراس پیرا لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گلی کلی گلی ہے اس پاس گھر بنے ہوئے ہیں الرحمان گارڈن فیز ٹو کے جے بلوگ میں یہ گھر ہے مینڈور سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا کار پورچ یہ سیڑھیوں اوپر جانے کے لیے کار پورچ کا آپ سائز نیچے دسکرپشن میں دیکھ رہے ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن سامنے ڈور ہیں دو ایک ڈرائنگ کا اور دوسرا مین ڈور سیلنگ ورک اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت یہ سیڑھیوں کے نیچے آسٹر ٹروف لگائی گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی بڑی اچھی اور اٹریکٹیو لگ رہی ہے اس گھر کی ڈیمانڈ 99 لیکس ہے 99 لیکس 99 لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے یہ کارنر ونڈو ہے ڈرائنگ کی اور سامنے اس کا بورڈو روم دیا گیا ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آپ کو مل جانگے یہ گھر بڑے اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے اس کی دیوار کے اوپر بھی گرین آسٹر ٹروف لگائی گئی ہے کھلی کار پارکنگ ہے یہاں پہ بڑی گھر ایزلی پارک ہو سکتی ہے مین ڈور سے انٹر ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے سامنے بڑا اچھا وڈ ورک ہوا ہے ایل سی ڈی پوائنٹ ہے بڑی اچھی نشیز دی گئی ہیں اور خوبصور سیلنگ ڈیزائن سیلنگ ڈیزائن کا کلر کمبینیشن اور لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اٹریکٹیو اور زبردست ہیں اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ ہے دونوں میں کوئی الٹریشن نہیں کی گئی دونوں سیم اکٹھے ہی ہیں تاکہ آپ کو سپیشیس یہ گھر لگے اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت یہاں پہ ورک ہوا ہے سینریز بڑی اچھی یہاں پہ اگر آپ خریدنے چاہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کافی مہنگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھروں کی کنسٹرکشن کاؤسٹ بھی کافی بڑھ گئی ہے یہ دوسرا ڈور ہے ڈائنگ روم کا یہاں پہ گلاس آپ چیک کر سکتے ہیں بڑا زبردست لگ رہا ہے سامنے اس کے کچن ہے اوپن کچن دیا گیا ہے اور زبردست کچن بنایا گیا ہے اس کا ورک آپ دیکھ لیں بڑا زبردست لگ رہا ہے اس کی کیبنٹس کچن کیبنٹس ٹائلنگ بڑی زبردست ہے یہ آپ کو سارا دکھایا جا رہا ہے الرحمان گارڈن فیز ٹو کے جے بلوگ میں یہ گا رہا ہے اور یہاں پہ ابھی گیس نہیں ہے بجلی پانی ساری چیزیں ایویلیبل ہیں الیکٹرک ہود یہاں پہ لگا ہوا ہے اور لائٹس کمبینیشن بڑا زبردست اور یہاں پہ بھی یہ وڈ کا لگا دی ہے جو کہ سیلنگ کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ ہود ہے اور نیچے اس کا چولا بھی لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے دو بیڈروم نیچے ہیں اور دو بیڈروم اوپر ہیں بڑا زبردست گھر بنا ہوا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے کرالا وائٹ ٹائل اور بلیک بورڈر اور یہ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن والپیپر بڑے اچھے اور لائٹ کلرز یوز کیے گئے ہیں ہر کسی کے اپنی چوائس ہوتی ہے وڈ ورک بھی ہوگا یہاں پہ یہ اس کا لانڈری ایریا ہے اس گھر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کپڑے وغیرہ دو سکتی ہیں یا دلوا سکتی ہیں یہاں پہ آپ کا گیزر بھی لگ جائے گا ایسی وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کا لگ سکتا ہے اور دونوں رومز کو اور واشروم کو یہاں سے وینٹیلیشن مل رہی ہے یہ اس کا اٹیچ واشروم ہے اس کی وینٹی ٹائلنگ بڑی زبردست کموٹ کے ساتھ یہ واشروم ہے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اور پیس کر کے نوٹیفکیشن کو آل کر دیں تاکہ ہر آنے حالی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے یہ بھی بڑا اچھا بیڈروم کے سائز آپ کو نیچے دسکرپشن میں شو ہو رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں والپیپر اور خوبصورت سیلنگ بھرک اس کا اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس کا کمبینیشن بڑا اچھی طرح یوز کیا گیا ہے وینڈو وینٹیلیشن کے لیے ہے ابھی آپ کو اس کی کبرز بھی دکھا دیتے ہیں ویڈروم بڑے اچھے مٹریل سے بنائے گئی ہیں اور وڈن کلر میں یہ اب کے سامنے ہے اگر آپ کو یہ گر پسند ہے تو آپ کونٹیکٹ نمبر نیچے دسکرپشن میں دیا گیا ہے ویڈیو کے ٹائٹل پہ کلک کریں نیچے دسکرپشن آ جائے گی وہاں سے آپ نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا واش روم دوسرے ویڈروم کا اس کی ٹائلنگ بڑی زبردست بڑے اچھے کلر میں یہ انڈین ٹائلٹ کے ساتھ ہے دوسرے میں کموٹ تھا اور بڑا زبردست یہ گیا رہا ہے اس کے بعد یہ دوسرا آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں الہیدہ سے گیٹ ہے سیڈیوں کا اگر آپ رینٹ اوٹ کرنا چاہے یا دو بھائی لہدہ لہدہ رہنا چاہے تو لہدہ لہدہ ان کی انٹرنس ہے اوپر آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کی سٹیر لابی ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ رائٹ سائیڈ کی طرف جو دروازہ ہے وہ ٹیرس کی طرف جا رہا ہے آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں یہ اس کا مین ڈور ہے بڑا اچھا طرح سے ڈیزائن کیا گیا یہاں سے مندر ایٹر ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے اس کا ٹی وی لانچ پیچھے دو بیڈروم ہے یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے یہاں پہ بھی ایسے ہی بڑا اچھا اور کیا گیا ہے اس کے سائز وہی ہے جو نیچے آپ نے ڈسکرپشن میں دیکھے سیم سائز یہاں پہ ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن بڑا زبردست اور یہاں پہ بھی ڈرائنگ روم اور دونوں کو کٹھا کر دیا ہے اگر آپ اس کو بیڈروم بھی بنانا چاہیں تو یہاں پہ ایک بیڈروم بھی بن سکتا ہے اس بھی آپ کے پاس ٹوٹل پانچ بیڈروم ہو جائیں گے اوپر ایک سیرونٹ کوارٹر بھی بنایا گیا ہے یہ اس کی ونڈو ہے بینٹی لیشن کے لئے اور یہ خوبصورت یہاں پہ ڈرائنگ ہے ڈیزائن کی لگی ہوئی ہے سامنے گلاس آپ چیک کر لیں بڑا خوبصورت ڈیزائننگ والا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یہ دوسری طرف سے آپ کو سارا کٹھا دکھایا جا رہا ہے ڈرائنگ اور ٹی وی لانچ اس کو آپ بیڈروم بھی بنانا چاہے تو بیڈروم بن سکتا ہے علیدہ بچوں کے لئے اگر آپ بیڈروم بنانا چاہے تو ایک علیدہ سے بیڈروم بن سکتا ہے یہ آپ کو کلوز کر کے سارا دکھایا جا رہا ہے ابھی آپ کو اس کا بیڈروم دکھاتے ہیں یہ پیچھے دو بیڈروم ہیں اور یہ کچن ہے پہلے آپ کو کچن دکھا دیتے ہیں کچن میں آپ ورک آپ چیک کر سکتے ہیں وڈ ورک بڑا زبردست لگ رہا ہے دکھنے میں اور اس کی کچن کیپنٹس بڑی اچھی ہیں اور اچھے مٹریل سے بنائی گئی ہیں لائٹ ٹائلز یوز کی گئی ہیں لیکٹرک ہڑ لگا ہوا ہے وینٹیلیشن کے لئے جس سے کچن میں آپ کی ہیٹ وغیرہ نہیں ہوگی اور لائٹس وغیرہ یوز کی گئی ہیں اگر آپ کسی اور سوسائٹی میں بھی گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ کریں اگر آپ اپنے گھر کی پرموشن کروانا چاہتے ہیں جلدی سیل کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الرحمان گارٹن فیز ٹو میں یہ آفیس ہے میرا آپ آئیں آپ کو انشاءاللہ وزت کروا دیا جائے گا لیکن آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ جو گھر دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسی کی بات کریں ہمارے پاس بے شمار گھر ہوتے ہیں آپ اپنا بجٹ ہمیں بتائیں یہ بیڈروم وال پیپر اس کے چیک کر لیں آپ ہمیں اپنا بجٹ بتائیں اس لحاظ سے ہم آپ کو گھر دیکھا دیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو بے شمار گھر دیکھیں ہوتے ہیں میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا ہے فیملیز آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی دکھا دیں وہ بھی دکھا دیں تو وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ آپ کو وہ دکھا سکیں آپ اپنا بجٹ دیکھ بتائیں اس کے بعد آپ نے یہی کہنا ہوتا کہ نہیں یہ تو مہنگا ہے آپ کو پہلے بجٹ بتا دیا جاتا ہے کہ تین ملے کا اتنے کا ہے چار ملے کا اتنے کا اس حساب سے آپ ہمیں بتا دیا کریں یہ واشروہ آپ چیک کر لیں اس میں بھی ٹائل ورک بڑا زبردست ہوا ہے اس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا تو آپ سے یہی ریکیسٹ ہے کہ جو گھر آپ نے دیکھنا ہے اسی کی بات کریں یہ اس کا چوتھا بیٹڈروم ہے یہ بھی بڑا زبردست وال پیپر بڑے اچھے بھی یہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ آلمانیاں بھی بنی ہوئے ہیں خوبصورت سیلنگ کے ساتھ اس گھر کی ڈیمانڈ 99 لیکس ہے 99 لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور الرحمان گارڈن فیز 2 جو کہ شرکپر روڈ پہ ہے وہاں پہ سگیاں والی سائٹ پہ یہ جو بلوک ہے وہاں پہ یہ گھر واقع ہے اگر آپ نے یہاں پہ الرحمان گارڈن سے مال روڈ زیلہ کے چہری کی طرف جانا ہے تو تین چار کلومیٹر ایکا ڈسٹنس ہے صرف آپ جا سکتے ہیں یہ اس کا اٹیچ واشرو اس کا یہ تین گیٹ اس کے شرکپر روڈ پہ ہے یہ ایک سگیاں والی سائٹ پہ آیا ہے اگر آپ نے لاہور سے باہر جانا ہے تو آپ الرحمان سے نکلیں گے تو موٹرے پہ چڑ جائیں گے اور اگر آپ نے لاہور کے اندر جانا ہے تو آپ سگیاں والی گیٹ کی طرف سے جا کے آپ زیلہ کے چہری مال لوڈ کی طرف جا سکتے ہیں یہ اس کا اوپن ٹیرس ہے بڑا اچھا ویو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ چیئرز بھیارہ رکھیں موسم اگر آج کل بارش ہو رہی ہے موسم اچھا ہے تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو گئے اگر اوپر والا پورشن آپ کے پاس ہے اگر نیچے والا ہے تو پھر آپ باہر بھی آ سکتے ہیں سیڈیوں سے آپ کو اوپر سرونٹ کوارٹر دکھا دیتے ہیں اور اس کی چھت بھی دکھا دیتے ہیں یہ اس کا سرونٹ کوارٹر ہے اس کو آپ ایزا سرونٹ روم یوز کر لیں ایزا سٹور یوز کر لیں یہاں پہ آپ اپنے کپڑے شپڑے یا بستر کافی چیزیں یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور سٹور کر سکتے ہیں تو الرحمان گارڈن میں اگر آپ نے کوئی بھی پروپرٹی لینی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن وہی ریکویسٹ کہ آپ پہلے اپنا مائن بتا دیا کریں یہ چھت کے اوپر بھی ماربل لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اس کا واش روم ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نوٹیفکیشن کو پریس کر کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کرتے ہیں اپنا اپنے چانے والوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ